اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفوٹیلی سے آپ کے پاس کچھ معلومات لے کے آ رہا ہوں آج ایک سمپل سا انفرمیٹیو وی لاغ ہے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں عربوں لوگ ہیں جن کے پاس بڑے پیسے ہیں ان میں کچھ صرف اپنے پر خرج کرتے ہیں کچھ دائیں بائیں بھی کرتے ہیں اور کچھ اپنی آمدن کا بیستر عیصہ لوگوں پر خرج کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو مسارت آپ کو اپنا پیسہ دوسروں پر خرج کرنے پر حاصل ہوتی ہے اس کا کوئی نامون بدل نہیں یہ حقیقی مسارت ہے یہ حقیقی خوشیہ جو اندر سے انسان کے پھوک دی ہے اور وہ لوگ بہت کچھ پاتے ہیں بہت انہیں ایک مستی ایک سرور اور ایک مزا آتا ہے جو ان لوگوں پر خرج کرتے ہیں دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں بہت سوں کے نام آپ کو پتا ہوں گے میں خاص طور پر آپ کو ایک نام بتا رہا ہوں بل گیٹس بل گیٹس کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ شخص امریکن تھا اٹھائیس اکتوبر انیس سو پچھپن کو یہ وشنگٹن میں پیدا ہوا وہی پلا بڑا وہی اس کی عمر گزری اس نے اپنے ایک بچپن کے بچپن کے کلاس فیلو جس کا نام تھا پال ایلن اس کے ساتھ ملکے مائکرو سوفٹ نام کی پرم بنائی مائکرو سوفٹ ایک بہت بڑا سوفٹریر ہے جو انہیں نے ڈیویلپ کیا آپ کوئی ویڈیو موضہ کمپیوٹر پر کام کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے مائکرو سوفٹ ورڈ ایکسیل اور بڑی چیزی ہے مائکرو سوفٹ ایک پورا پیکیج ہے جس میں ہر چیز پائی جاتی ہے آپ کو جو کام بھی کرنا ہو کمپیوٹر پر اس میں یہ ہیلپ پول ہوتا ہے تو یہ مائکرو سوفٹ کا اونر ہے بلکہ کو اونر یا ملکہ اس کا دوست اور یہ ملکہ مائکرو سوفٹ میں ایک خاتون اس کے ساتھ کام کرتی تھی نائنٹین نیٹی سیمن سے اس کے ساتھ اس کی اچھی انڈرسٹیننگ ہو گئی اس خاتون کا نام تھا ملینڈا پرنچ بعد میں وہ ساپ گیٹس بھی اس کے لگ گیا ایٹی سیمن میں ان کی دوستی ہوئی اس کے بعد یہ نائنٹی پور میں ہوای میں گئے ہوئے تھے تو پرس جنوری کو انہوں نے آپس میں شادی کر لی اور اس کے بعد وہ جو ملینڈا پرنچ تھی وہ ملینڈا پرنچ گیٹس ہو گئی وہ بھی اسی کی طرح بڑی مخیر اور کھلے دل کی خاتون تھی جو لوگوں پر پیسے خرچ کر کے خوش ہوتی تھی چنانچہ انہوں نے ملکے ایک بل گیٹس وہ فانڈیشن بنائی جو دنیا بر میں ضرورت مندوں کی امداد کرتی ہے اور کرتی رہی ہے پہلے بھی اس کا ریکارڈ ہے تو انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے لوگوں پر جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے کووڈ میں بھی انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا اور جہاں بھی دنیا میں ضرورت ہوتی ہے ان کی فانڈیشن وہاں پیسے دیتی ہے اور لوگوں کی مدد کرتی ہے تین بچے ہوئے ان کے شادی کے بعد سب سے بڑی بیٹی ہے جینیفر جینیفر گیٹس یہ بیٹی ہے اس کی سب سے بڑی تھی اس کی عمر اس وقت انہتیس سال ہے اس کے بعد رورے گیٹس ان کا بیٹا تھا ایک ہی بیٹا ہے فارک سے وہ بل گیٹس جو ہے وہ بھی اپنے پیرنٹس کے آنکل ہوتا بیٹا تھا اب یہ بھی اس کا روری گیٹ جو روری گیٹ ہے وہ اس کا آنکل ہوتا بیٹا ہے بیٹی ایک اور ہوئی وہ پوبیا گیٹس پوبیا گیٹس جو ہے وہ اس وقت تہیس سال کی ہے بیٹا پچیس کا اور سب سے بڑی بیٹی انہتیس سال کی ہے وہ بڑی بیٹی بیہائیوی ہوئی ہے چنانچہ اس سوالے سے یہ اب گرینڈ پادر بھی ہیں دونوں میاں بی بی گرینڈ مدر اور پادر بھی ہیں نواسے نواسیوں کے ہوتے ہوئے اچھا یہ ستائیس سال تک انہوں نے اکٹھے لائف گزاری لائف پارنر بلکہ جو دوستی تھی وہ چوتیس سال ان کی رہی کسی وجہ سے ان کا اختلاف ہو گیا چنانچہ مائی تین بیس سا اکیس کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب اکٹھے نہیں رہ سکتے ہمیں اعلیدگی اختیار کرنی چاہیے چنانچہ ڈائیورس موو ہوئی اور دو اگست بیس سا اکیس کو وہ فائنلائز ہو گئی اس وقت سے اب یہ دو مختلف فیصلی ہیں جن کا آپس میں عملن کوئی تعلق نہیں لیکن فاؤنڈیشن اکٹھی ہے پیسے اکٹھے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے پیسے ہیں اس وقت یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایک سو اٹھائیس جو فوبس ایک وہ انڈیکیٹر وہ ایک فوبس لسٹ دیتا ہے کہ پلاں بندہ اس میں یہ گزشتہ بیس سال تیس سال سے شاید کافی عرصے سے اس میں فوبس میں ٹاپ ٹن کی لسٹ میں ہمیشہ ہوتے ہیں ان کے پاس اس وقت ایک سو اٹھائیس بلین اچھ اٹھائیس ارب یو ایس ڈالر تقریباً جائداد ہے اور یہ بہت بڑی جائداد ہے جس کا کوئی شمار نہیں لیکن اس کے باوجود یہ اس پہ خرج کرتے ہیں اور ان کی دولت میں کبھی کمی نہیں آئی کہتے ہیں آپ جتنا غریبوں پہ خرج کرو گے ضرورت مندوں پہ خرج کرو گے آپ کا سرمایہ اسی قدر بڑھتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے سرمایے میں مسلسل رب العزت اضافہ کرتے جا رہے ہیں تو ان کے اس وقت ایک سو اٹھائیس ارب ڈالر کے قریب ان کی کل یائداد اچھا اب یہ دولت جو ہے یہ کیا کریں گے زندگی تو بڑی مختصر ہے اس نے بارحال ختم ہو جانا ہوتا ہے یہ ساری عمر کوئی نہیں بھی رہا ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے تین بچے ہیں ایک بیٹا دو بیٹیاں انہیں کیا دیکھے جائیں تو انہوں نے فائنلی فیصلہ کیا کہ ہر بچے کو اپنی دولت میں سے صرف دس لاکھ ڈالر دیے جائیں گے دس ڈالر ڈالر بڑی بیٹی پھر بیٹے کو اور پھر تیسری بیٹی کو تیس لاکھ ڈالر دینے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے گی باقی وہ خود کمائیں خود کھائیں لیکن ان کی باقی دولت جو ہے جو ان کے ان کا کل سرمایہ یہ تیس لاکھ نکال کے باقی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن سکس پرسنٹ بچتی ہے یعنی ترگیبن سو بیسید ہی سمجھ لے نا پوائنٹ پور پرسنٹ تو کوئی بات نہیں تو وہ جو زیادہ دینہ انہوں نے فیسٹا کیا ہے کہ وہ سارا سرمایہ وہ غریبوں پہ خرج کر دیا جائے گا وہ ہم بانڈ دیں گے ہم اپنے پاس کچھ نہیں رکھیں گے صرف بچوں کے لیے تیس لاکھ یہ بہت بڑی بات ہے اتنا زیادہ سرمایہ ہونا اور پھر اسے رب کی ذات کے نام پر یا لوگوں کے نام پر ان پر خرج کر دینا یقیناً ایسے لوگ خرار تحسین ہیں تو یہ بل گیٹ کی داستان ہے اب بھی جو کمائیں اس نے ضرورت نمت کا حصہ ضرور رکھیں یہ یقیناً یہی اصل بچت جو آپ کو حاصل ہوگی اجازت چاہوں گا اللہ